مرادہ شریف تشار پنجی 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 فیلڈ دے نال جڑیا ہے توسی اپنی ہائر ایڈوکیشن کتھو لہی تاکہ توسی اس ساری چیز نو رگے گروہ کرسکو میں ویسے ایک پروفیشنل کمپیوٹر گریڈویٹ میں انجینرنگ دی پڑھائی کیتی ہوئی ہے دوزار تیرہ دے وچ میں برلا انسٹیٹوٹ آف تیکنولوجی ان سائنسز جو پلانی دبائی کیمپیس اگر اوڈے تو میں بی اوڈرزی ڈیگری پرپت کیتی پھر میں اگے پڑھن دہ میں بہت شانگ سی گیا کیونکی شروعات تو ہی ایڈوکیشنل جوڑے سی تے کارویج ایڈوکیشن دہ محول سی گیا کیونکی ہر سارے فارساو اور میشہ کندے سی گئے جنہ پڑھ لوگے ہونا چنگ ہے تے پھر میں ماشرز ایم بی اے کرن میں یوکے گیا یونیٹیڈ کینگڈم میں مینا جانا ہویا انٹرنیشنلی ایکسپوزر کتنا کتے دوسری لیا اور اس چیزن لڑا ہے تاکہ اپنی جیبن دے بچ اپنا بھی سکو اور بتیارتیاں دے بچ پانڈ بھی سکو سر تھوڑی فیملی نے جس طرح ہونے چرچہ کیتی پونچ صاحب نے بہت بڑا ایمپائر ایڈوکیشن دے فیڈل بچڑا اسٹیبلش کیتا ہے ایک لمبے مائلسٹون جڑے اسٹیبلش کیتے پالمپورج یونیورسٹی بنائی اور بدھانی بچ کیمپس اور مانا والا بچ کیمپس سو ایڈ دے بڑے ایمپائر نو دیکھنا اس دنوں اگے گروہ کرنا ایڈ دے مائلسٹون سیٹ کیتے اس نو دیکھنا کڑا کڑا بڑا چیلنجت اسی اپنے آپ نے سمجھ دو سب تو پہلا اسی ہیں آج جو بھی ہیں ساڑے فادر صاحب نے چھوٹا جا پودا لیا انہیں بہت بڑا بڑا بڑٹ ورکش بن گیا ایڈ دے بڑٹ ورکش بن چکیا شاہر نے بہت بڑیا لکھیا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانیبے منزل مگر لوگ جڑتے گئے اور کارواہ بنتا گیا کچھ اسی پرکارنل ساڑے جو ساڑے ویجنری فاؤنڈر نے شریہ اس کے پونجی انہوں نے شروع شروعات کیتی پہلے پچھے سب بھی سال تو ایڈوکیشن دے ادارے کھڑے کیتے جو اوکڑا آئے ہیں انہوں نے فائٹ کر کے اگے آئے ہیں ہون سیکنڈ ڈریشن جو تو میں انہوں موقع ملیا کام سمبھال لندہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایڈوکیشن سب تو پہلا بہت نوبل پروفیشن ہے ایسی انہوں چیلنج نہیں کمانگا میں انہوں نے اپرچنیٹی گا کیونکہ ساڑے ہوتے دیش تی اپرچنیٹی ہے ساڑے ہوتے دیش تی اکھا ٹکیوں ہی ہیں کہ ہیاسی فیوچر یوٹھ نو یا فیوچر لوکہ نو کیس رستے لیکے جا رہے ہیں تے میں نو لگتا ہی کھوئی چلنج نہیں ہے ایسی اپرچنیٹی ہے ایواری دے سان نوک نیو لرنیگ ہندی ہے ہیاسی روز سویرے اوٹ کے آنے ہیں تو بغوان تو ہی میں پر یہ کردہا ہوں کہ کچھ چنگا کری ہے کچھ نوا پر اپنی پرانی گلتیاں تو سکھ کے کچھ ناوی انویویشن لائے کے آئیے ورلد ایکسپوزر ہے ہنو ہے گئی ہے میں کافی بہت چھوٹی عمر چھوٹا ہوں بہت کنٹریز کمیاں ہویا ہیں پڑھائی دے سلسلے چھے اکیڈمیک میٹنگا کر کے انڈیا لیول تے بھی میں بہت کونفرنسز سیمینارز میں بہت لکی فیل کردہا ہوں کہ اے ہو جی اپورچنیٹیاں بھی ملی ہیں کہ میں بڑے بڑے فنکشن ہاں جا کے اپنے وچار رکھن دا موقع بھی ملی ہیں ایڈوکیشن دے پر دیں تو کافی چیلنجز کوئی نہیں ہیں اپورچنیٹیز نہیں ہیں تو کافی بڑی چھوٹی عمر چھوٹی عمر چھوٹی عمر چھوٹی بہت بہت بڑے بڑے مقام جڑے حاصل گیتے اور بہت انٹرنیشنل لیبل دوتے اپورچنیٹیز جڑیاں تسی ایک قسم دن آلی سنو لیک دیکھ دیو سر انہی سمید بچے تسی اپنے شوق ہوندے انسان دے کچھ ہوبیز ہوندے ہیں کی کی ہوبیز ہیں کی سما نکال پانے ہیں اپنے ہوبیز ہیں بہت 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 سوال ہے توڑا کہ میں لگتا ہے کہ اجدہ دور ہے اجدہ سالتا یوت ہے کچھ بھی کہلو کافی چیزیں چیزیں انٹرسٹ ہوندے ہیں وہ دا میرے بھی کافی انٹرسٹ نہیں سر میں اپنے کالج دی لائف تو ہی شروعات دور تو ہی میں سپورٹس کے دن دا بہت شونگ سی میں کالج دی کرکٹ ٹیم نے بھی ریپریزنٹ کیتا ہے میں اپنے کالج دی دانس ٹیم نے بھی ریپریزنٹ کیتا ہے کافی فیسٹیوال جو میں پاٹ لیا ہے دانس فیسٹیوال جو تھے میری دنچہ ریا سر کافی ودی ہے میں سویرے سات بجھوٹ جایا سویرے وٹ کے گو فور مورننگ ووک نال پھر کم نو بجے بھی ستارٹ آفیس شامی پانچ بے دا کسی آفیس دا کام کرنے شامی میں ایک کنٹہ جم جم دی روٹین رکھی ہے جم دی روٹین دے نال نال تھوڑا باتا کدی دانس یا تھوڑا باتا کرکٹ خیردندہ موقع ملے تے وہ ملو فیٹ رکھ دیں چیز سر ایسوالے پارے سرکار نیو ایڈوکیشن پالسی نیو ایڈوکیشن پالسی سب تو بڑھے چیز کتی ہے کہ فورن ڈیریک انبیسمنٹ بہت ساریہ ہنڈرگ دے قریب یونیویسٹری جدی نیا انہوں نے انوائیڈ کیتا جا رہے انڈیا وچھ سیٹ اپ کن بہا سی ایڈی نال ایڈوکیشن دا کسی تکینا پرسار پرسار اور جدی نیا ساڈی نیا اگزیسٹنگ ساڈی سانستان نیا انہوں نے ایڈی چیز کی دینٹ پچاندی ہے جہاں انہوں نے کامپلیمنٹ کر دی سر ایڈی نیو ایڈوکیشن پالسی جہاں آئی ہے دوزار بی میں مندہ ہیں کی ایڈیم چینجر پالسی ہے کیونکہ یہ میں اکھور گال میں کہنا چاہاں گا کہ انڈیا دی انی پوپلیشن ہے اس پوپلیشن دی نال نال سانو ایوی چیز دیکھنی زوری ہے کی انڈیا چیز سب تو زیادہ بچے پڑھ رہے سب تو وڈی سٹوڈینٹ کمیونٹی انڈین کی سٹوڈینٹ کمیونٹی ہے بورے دنیا چیز ہون اونا دی جو تو کوالٹی دیگل کرو تو اونا دی کوالٹی دیگل جو آج تو پنجارہ سٹھ سال پہلے پولیسی آئی سی ریفارمز آئی سی وہ کتنا کتے وہی لیول دی نال میچ نہیں کھا رہی سکے تا جو ایوی پی آئی ہون فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ بہت پرباب ہے گورنمنٹ آف انڈیا بہت زیادہ انیشیٹیوز دائری ہے فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ دے دو ہی اپشن ہے یہاں وہ اتھیا کے کیمپس بنانگے یہاں وہ ادھر موڑلی سنتساوانال کچھ ایمویو کر کے کلیابریشن تے کام کریں گے میں نے لگ دا ہے کہ جیدہ ہی ایک اسٹیبلش پچیس سال تو ایک اگنیشن ہے گیا ہے ایڈوکیشن دی جیڑا ایک لیول سکل یا تسین کہلو کی انو ایک گیپ ہے گیا ہے کہ انہ دے ایکسپیکٹیشن تے ساڑھی ڈیلیوری وہ دے وچ بہت جیدہ گیا ہے وہ گیپ نو بریجن کرنے اس تے جو ساڑھی ایڈوکیشن فرٹینٹی ہے یہاں جنہ دے ودیادہ دارے ہیں ساڑھے نال کام کر رہے ہیں تسی دیکھو کونسٹینٹلی ہی ورلڈ چیزہ نے انہوں نے میچ کرنا لگ پہے ہیں تسی تسی ریسرچ دے کال کرو انڈیا دے کافی یونیورسٹیز اگیا آرہی ہیں تسی انفرسیکٹر دے کال کرو انڈیا دے انفرسیکٹر دے رہی ہیں کافی فوراں دے کالجز فوراں دے انفرسیکٹر دے برابر تے ہون تائیم اے ہگا ہے کہ ہنے جلدی جلدی انہوں اوپر ہنے میند کری ہے تاکہ اس فوراں دے انفرسیکٹر دے تیار ہوئی ہے تے اے پسر آگے آنے والا تائیم ایڈوکیشن دا دیجیسٹلی ٹرانسفارم ہونے والا ہے تو اسی دیکھو گے کہ جو آج تو پانے دس پندرہ سال پہلے ایڈوکیشن سے گا وہ دا بنیادی تانچہ بلکوی بلدے جائے گا اور ایک کنسٹرکٹیو ایفرٹس ہونگے کہ جتے دنال پیچان بنے گی پارویت دیجتلی بہت اچھے تریقے دنال تسیلی چیز ساری ایکسپرین گیتے کہ اس تریقے دنال ایڈوکیشن سے بھی اپرچونٹیز ہی گیا نیو ایڈوکیشن پالسی سٹوڈنٹس آج کل سی دیکھ دیں کہ آفٹر ٹین پلس ٹو بہت بڑا چلن ہے کہ بیدیش وچے جانتے پڑھنا یہ چیلنج ہے گا یہ سنو کتنا دیکھ دیو اور یہ سٹوڈنٹس کتنا سی انڈیا بچ کیٹر کر سا دیں فوراں جاندہ یہ چلن ہے خاص کر پنجاب دس اوبے بہت زیادہ بہت سای بچے سپنے بنا لیند دینے کہ شاید فوراں جا کے انہوں نے دنیا بدل جائے گی زندگی کافی نوہ موڑ لے گی بر اوہ پرسنٹیج بہت کٹ ہے کہ تجھے سوچو کی سارے جا کے بہر جا کے بہت ودیہ کم کر لیندے یا جو پڑھائی کر رہے ہیں اوہ دے ویچی و جوبز لے پا رہے ہیں اوہ بہت بہت سوال ہے کہ ہی بہر جانا منا صرف کیوں سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہوتے کوئلٹی آف لائیف بیٹر ہے کوئلٹی آف لائیف اسی اکیڈیمک سے نال نہ جوڑیا جائے بکوز اسی یہ تھے بچے چارپن سال لاکے بھی باہر جلے جان دینے ہو تو کوئی ہور پڑھائی کر دینے ہو جوب کسے ہور فیلڈ ہی کرنی پہن دی انہوں نے تو اوہ ایک چیلنج ہے گا پر میں انہوں لگ دا ہے کہ ہن باہر جانا بھی ہن کو ہی سوکھی کھیڑ نہیں رہے گی ایک عام کر دے بچے نجے باہر جانا ہے ہن بہت ساری فیصان بہت ساری کانٹریز اوپن لی نہیں بلہ رہی ہیں جیادہ تر موٹو جڑا اسے دیکھ دیں کہ وہ ایڈوکیشن سکینٹری ہوندہ کتنا 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 کنومی گینز یا فیوچر پرسپیکٹیو والا زیادہ ہوندہ ہے بلکل صحیح کہہ رہے تسی تیو دے بچ جری گل میں کہہ رہے ہیں کہ جدو ہن ہن اسی ایڈوکیشن دائرے آگیا ہے ہن کوالیٹیٹیو کام بادر ہے ہن او گل نہیں ہے کہ تسی وڈی شہرہ بیچ رہے کہ ہی اچھے پیسے کما سکتے ہو جو طور پر جو قوالیٹی ہے تو اسی ہی طور پر جو سکل ہے تو اسی ایک چھوٹے شہر چی بھی رہے کہ دنیا تو کم کر سکتے ہو ورک فرم ہوم دا کنسپٹ آگیا ہے تو اسی یہ تھے بہے کہ وڈی وڈی کا امنسی کمپنی انہوں نے سرمیسیز دی سکتے ہو فوراں بچے جا رہے نے برین برین تے ہو ہی رہا ہے پر میں ہوں لگتا ہے کہ کتنا کتے اوہ دی سپیڈ ضرور کٹے گی آنوالے سمیچ کیونکہ آنوالے سمیچ بدیاہ دارے اوپر آنگے تو آرٹرمیٹیگلی ایک اکلوبرم سیٹ جا ہوئے گا بر اس چیز نو ہجے بھی دو چار سال لگنگے جی سو کتنا کتے سیٹ اپ جڑا ہے چونکہ اپرچونٹیز ایمپلائیمنٹ اپرچونٹیز بدن گئے ہیں بدیارتی ہیتے سیٹل ہون گے تھا چیزیں شاید سٹیبل ہون گیا بہتر لائف لے ہی انسان جڑا ہے وہ جیدہ جدو جید کر دا سو اس وارے ہون سکارہ جڑیاں گمبیر ہو رہے ہیں سر تھوڑے ایس کیمپس سے بچ کڑے کڑے کورسز کڑیاں کڑے ہیں تسی کورسز آفر کر دے اپنے سٹوورٹس سر میں تم دوسنا چاہاں گا کہ ہی سائن گروپ دے اندر پر نرسی تو لائکے پی اے ایس دی پروگرام تک آفر کر دے ہیں تھے ساروڑے کول ایک سکول ایک پچھے اندر سکول ہے گا ڈیپلوما کولیج ڈیپلوما انجنیرنگ ایڈوکیشن بی ایڈ 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 ہوتل مینجمنٹ دے دپارٹمنٹ ہے گا اگری کلچر دے دپارٹمنٹ ساروڑے کول فارمیسی دے دپارٹمنٹ ہے گا جیدے وچاس ہی بیچولرز ڈیپلوما تے ماسٹرز ڈگری بھی دینے ہیں ساروڑے کول فول فلیج انجنیرنگ دپارٹمنٹ بھی ہے اوڈے وچاس ہی سب تو لیٹسٹ آئی بیم دے نال سارا تائیب ہے ایسی بیٹا کمپیوٹر سائنس بید آرٹیفیشن انکلیجنس تے مشین لرننگ بہت چل رہے آج کل اوڈی پڑھائی بھی ایسی ایتھے کروا رہے ہیں پی ایسی ڈی پرگرم بھی سانو یونیویسٹی بھی ساتھے اس گروپ تے اندر یونیویسٹی بھی ہے ایسی سائنسز بھی پی ایسی پرگرم آفر کر رہے ہیں تو خولیسٹی کے لیے ایسی بہت گراؤن لیول تے لوکر نال جوڑے ہوئے ہیں کافی کورسز جو لوکل دیماند تے ہیں ایسی کافی اوڈی پرگرم آفر کر رہے ہیں جی فکیلٹی دی اگر گھر کریے چونکہ وہ بیک بون ہوندہ کسی انسیٹیوٹ چی کسی تراندے تھوڑے ٹیچرز آگے اوڈا دا سٹینڈر جڑا کسی تر اکی دنہ مینٹین رکھ دیو یہ دے کی پیرامیٹر سوڈی رکھ دے ہیں ساتھ جڑا کوئی بھی بدیادہ دارہ ہے جی اوڈا دی بیک بون اوڈا دا ستاف اوڈا دی فکیلٹی یہ اوڈا دی بیک بون ہے کیونکہ چنگا ٹیچر ہی چنگا سٹوڈنٹ بنا پائے گا چنگا دیج تا لیڈر بنا پائے گا تے ساڈے جیڈے تیچرز نے ساڈے فکیلٹی ہے ایسی بہت ہینڈ پک لوکہ نو اپنے نال جوڑنے ہیں جیسی نوڈا دا مینڈسیٹ ساڈے نال جوڑیا ہوئے جو جو ساڈا ویژن ہے ساہین گروپ دا ویژن ہے کہ اگلے پانت سال دس سال چاہ سے چیلے تارگیٹ سچیپ کرنے ہیں انہوں نے نال جوڑ کے ایسی ایک پیرامیٹر سائٹ کیتے ہیں انٹریوی پروسیس رکھا ہویا ہے انہوں نے بیسی کولیفکیشن اسی جانچ کر دیں انہوں نے اور ایکسٹر کی کیتا ہویا ہے اپنی پڑھائی دے نال اور کی کر سکتے ہیں انہوں نے اور چیزیں پرامیٹر دیکھ کے انہوں نے انہوں نے آن بورڈ لے کے آنے اپنی ٹیم دے پھر انہوں نے آن بورڈ سائٹ اینال فیکلٹی آنڈ دے ہیں اسی انہوں نے کافی اپسکلنگ ٹریننگ مستے پرموٹ کر دیں تاکہ یہ نوی ٹکنالوجی انہوں نے اپڈیٹیٹیڈ رہن کیونکہ انہوں نے سائٹ اپڈیٹیڈ رہنا بہت ضروری ہے تے موشتلی ساتھا ماسٹرز تے پی ایش دی لوگاں نے پرات مکتے دینے کہ وہ پہلے آکے ہی انہوں نے ہائر کرنے تاکہ بڑیہ ٹیم بنے تے فیکلٹی کافی ویل ریسرچ فیکلٹی ہے پی ایش دی فیکلٹی ساتھے کل آراؤنڈ ٹویٹی پی ایش دی فیکلٹی ساتھے کل آن کیمپس ایویلیبل ہے جو باقی بچوں گائیڈ کر رہے ہیں انہوں نے پروجیکٹس ویچ انٹرنشپ سویچ تو ہور بھی دیٹو 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 کلاسروم دی اکٹیویٹی سبراہ امپورٹنڈ ہوندہ کسی بھی سنسان دا اتھون دی فیکلٹی ایڈیو اسنو اپڈیٹ بھی کار دی رہا جس طرح سر نے دسیا کہ ٹیچر جڑا ہے کانٹینیوز پروسس بچوں اسنو گزرنا پڑھنے سمید اینا اسنو اپڈیٹ ہونا پڑھنے تاکہ وہ دی ٹرانسوارمیشن دیٹو 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 تک پہنچ سکے سر سٹوڈنٹس تھوڈنٹس کتھوں کتھوں دی ایریاز دیٹو 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 کی ہوسٹل فسیلٹیز گیا میں دیکھ رہا ہے سوڈنٹس شیئر نو میں جے کواں تو ایک گیٹو نو منیا جانتا ہے پتھان پنجاب دا ایک لاس پوائنٹ کہلو یہ دے تو اگے ہی جمہو ان کشمیر تے شروع ہو جاندہ ہے تھے ہمارچل بھی ساڑے نال ہی شروع ہو جاندہ ہے تھے اس ایک ٹرائی جنکشنل پوائنٹ پتھانکور بن جاندہ ہے اے دے ساڑھوکل بچے ہیں ویسے دے سب تو نیڑے ایسی پہننے ہونا نو تے بچے کافی اپنی ہائر ایڈوکیشن ویستے جگہ نو چوندے جنہوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گیٹوے بن جاندہ ہے کیونکہ ماشل ویسے پہاڑا دا شہر پہاڑا دا دیش او دے کر کے ایتھے کافی گھنڈری تے کافی ودیا موسم رہندہ باقی لئے پنجاب تو وہ دے نال ہی بلکل رائٹ اٹموسفیر سیٹ کر دیں بچے نہیں پڑھائی ویستے تاکہ انہوں ایتھے بیٹھ کے سکون ملے تے ودیا پڑھن تے ودیا سکھن کام آج کل دی جیڈی ایڈوکیشن ہے بچے آل راون ڈیویلپمنٹ جیڈی بڑھا بچے ڈیویلپمنٹ سکھن ملے لگ دا ہے کی میں اپنے کیونکہ میں اپنی 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 سکیلینس نال کر رہے کی ایک کالج لائف چار پنج سال سما آج جیدھے وچ جن جن سکیلز بچے دے سکتے بچے بچے سکیلز پرپک ہو سکتا اپنی لائف چینج کر سکتا چار پنج سال نہیں ڈیسائیڈ کر نا کی تس ہی آپ لائف کدھر نو سٹیر کرو گے کدھر نو لائکے جاؤ گے نو تی اسی سائن گروپ دا پہلا موٹو ہے سٹوڈن فرس ہی ہر چیز سٹوڈن پہلا لائکے آنے چائے ٹیچنگ لائرننگ ہے کیمپس لائیو 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 سال دے راؤ دی ایر ایسی اہو جے ایوان ڈیزائن کیتے ہے کہ جیدن آل بچے دی گروت سامنے آدھی ہے ایسی جید ٹیکنیکل ایوان کر رہے ہیں اس ڈیدیکیٹی ٹیکنیکل ایوان اسی پلان کر دے ہیں سال ایک بارٹ ہے سپورٹ دے پچھ سپورٹ 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 کر دے ہیں بچے سٹیٹ آف آٹ آ ایتھ آئیتھ ایفرار سکر ایفلی سکر سکر گراؤن گراؤن سکر گراؤن بیڈمینٹین باسکیٹ بول سکر آن گنر سپورٹ سکر آن کیمپس بچے انہو جو انٹریسٹ باقی نچنا گانا مل لگ دا ایہ چیز بہت امپورٹن دے او بھی ایک ساڑا پارٹ ہے ہر سال ایسی ایک انٹر کاللیج تک انٹرا کاللیج کروانے بچے تالنٹ نو پروپر شیپ مل دی ایک ودی پلاٹ فارم مل دا کننے بچے ایہو جی بھی نے جنہیں سب پڑھائی کیتی تھے ہون اپنا کریئر ہور بھی چیز کر رہے نہیں تی ایک کاللیج دی شان بچے نو all round development بچے بہت امپورٹن جڑا ہے کہ تسی خود بھی سپورٹس روچی رکھ دیو کلچر ایکٹیویٹی روچی رکھ دیو ای چیز جڑی سارے سنیریو مینو لگتا ہے کہ جدا administration جدو میں تنچار سال تو کام کر رہے ہاں میرا روز دا دن چریا ہے کافی لوگاں ملدے ہیں کافی سینئر لوگاں ملدے ہیں میں اپنی عمر دے کافی وڈی لوگاں رہنے ایک youth perspective تیک old perspective بلیند جنہوں پا کہلی او پرسنیلیٹی بندے ایکشرا کرکل ایکٹیوٹیز دے جو شیپ ہوئی میری میں دنیا دے وقت وقت انگل دکھو موقع ملے تو میں کوئی چیز ملو نوی آندی ہے او میرے رہنی ہے یہ پرانی چیز ہے پرانی چیز جان کی بیٹر کر سکرے میں او جوڑ کے میں آگے ہونا چل آج دور بدل دور 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 دنیا گزر رہے دنیا دنیا تلکن بازی ایک ایٹما سفیر ہند دنیا اپنیا ویلیوز دنیا اس کیمپس میں دیکھا بچے ویلیوز نال جوڑن باست کتنا کتے اپنے سبی چار دن جوڑنا اور کتنا کلچر ہے اس نو پرزرب کرنے بھی تو شیفر کر دیو سو او کیس دیکھ دنیا مینو لگ دائی کہ جدہ جدہ ٹکنالوجی بہت رہی ہے بچے آگے اٹینشن سپین یا چیز جا دے وال سیریس نیس بہت کر دی جائی ہے بہت بہت گئی ہے ہون بیک ٹو بیسک سوالا کونسیپ آنا شروع ہوئے گا کیونکہ جدہ ہی جا ہاں گے لوکا نو پیس پیس لائن واستی اپنے اپنے ٹھیک کرن واستی ایک دو سٹپ پچھے لینے پہن گے تو دے بیچ ہی سی ساہی بابا جی نو ہسی مندے ساڑھے جننے ادارے ساہی بابا جی دے ویلیوز دے اپر اسی نو ستھابت کتا ہے کتے نہ کتے ہی بچیاں جوڑ دیں ساڑھے ہر ویر پجن کر دیں ہی کمیونی کی پروژیکٹ بہت نال جوڑے ہوئے ہی صرف پڑھائی دیں نال نال بچیاں نو اگیس ٹیر کردیں کی یہ بیسک دائتو ہے کہ ہی بچیاں رسطہ دکھائی جو ساڑھی ویلیوز ساڑھی ٹیچر گرو ششیہ پادن کردیں کیونکہ جدہ ایک گرو دی ریسپیکٹ ہون دی ہے ایک ششیہ نو وی ٹرین کتا جاندھا ہے منٹر منٹری فرم ہی منٹر بنائے ہوئے بچیاں ایک کارل ڈولپمنٹ کرکے انہوں دی گائیڈنس دیندھے اوڈے ویلیو انسٹیل کردے چاہے وہ سپیچولی ہے چاہے وہ کریئر ہے چاہے پروفیشنل ہے چاہے بیسک کہ پیرنس کی بیوار ہونا چاہیدھے وہ بھی یسین تیان رکھ دیں تیمی لگتا ہے کہ چیزیں کافی آگیا تاکہ اس چیز نو help کرنی صرف ایک چیز جیدی میں تھو ڈی کول جانا چاہنا کہ بہت سارے بدیار تھی جیدی اس کیمپس سے بچ آنا چاندے ایڈمیشنل رہنا چاندے انہا سٹورنٹس نو کیڑیاں کیڑیاں سکیم 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 خاص سکولرشپ سکیم سکیم لیکن کچھ کرنی لندگی چکر رندا ہے اسی انہوں کھلا صدا دین کی ساڈے کول اسی انچاندے بچے پڑھائی سب تو امپورٹنٹ ہے او دے کر کے ساڈے جیدی ویجنل لیڈر شیئی اسکی پون جی نے نیومرے سکیم سکیم لانچ کیتے ہیں سپورٹس پرسن سپیشل نیشن لیول انٹرنیشن لیول تری پرسن کیتے ہیں انہوں سکوالرشپ ہے بڑھے بورد نمبر یا اکیڈم پیرامیٹرز سکوالرشپ دے رہے ہیں اسی اکناومک ویڈر سکشن نو بھی نال لے چل رہے ہیں سپیشل سیٹا دیگیٹر کیتے ہیں جنہیں بچیاں او سیٹس تھی ایسی 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 بنانے جو بچے لیجیبل نے ہوئے لے کر آنے ہور بہت چیز سارے تار بلوک کنڈی ایریا بہت نام آتر دی ڈیویلپمنٹ ایتھے ہوئی ہے بڑھ سولی سولی چیز آرہی ہور بچے جو پنجاب کٹ آف انہ ایسی ایک جدو انسان اپنے جیون چے سکسیس فول ہوندہ تا اس سماج جمعیدار بات جاندی سماج بھی اس تو کچھ ایکس پیکٹ کر دا سو تھوڑا فیملی تھوڑا گروپ جڑا ہے ایسی سکسیس سے ایک مقام پہنچ اور ایسی سکسیس ریپے کر دیو سوسائیٹی بلکل سر میں اس چیز دوں میں بہت چھوٹی گل کروں گا میں کہ اسی کوئی بھی کم میں جدو کرنا ہے میں کم کونٹی اس سوچ دائیں کہ اس کم کنے لوگ کا فیدہ ہوئے گا جدو اسی ہے مائن سیٹ سے آفیس آنے ہے ایدب نیومرس ایکٹیویٹیز جو اسی ڈرائیو کر دے یا اسی کہلو روپ رکھا بنانے ہے تاکی وہ کتنا کتے گراس سوٹ لیول کے جا کے لوگ کنو ہیلپ کرے سائن گروپ پچیس سال پر انشتیوٹ ہو گیا ہن اسی بہت لوگ کنو نال لے چلنے ہن کچھ ریلیجیس جیڑی سنستھاوہ نے انہ نو پرموٹ کافی کردیں تاکی ویلیوز لوگ تک پنچان انہ جو بھی ہیلپ کرنی ہی کردیں ہی بچیاں دی شادی گرل چاہیل دی شادی بھی سپانسر کردیں ہی پریابران پچھلے سال پچیس سو پیر لاندر بیڑا چکے ہی ساڑھے بچیاں دے تھرو وہ دے بہت کامیاب ہو گئے فوریس تو والنو بھی سانو اپریشن عوارڈ ملیا کرونا دن جو پورا دنیا روگ گئی سگی سٹی سائن گروپ اور انسٹیوٹس نے وولنٹری اپنے ہوسٹیل دیشتر ایڈمی سننڈر کیتے ہی کہ تسی انہ نو یوز کرو کیونکی ساڑھا مائنسیٹ ہے کہ ہی لوکا کیسے پہنچ جائیں تسی you are the blend of new and old generation پچی سال پرانی سانستان اور پونج صاحب نے کس طریقے نینو سنجھو ہے اور بینگ جنگ ایڈمسٹیٹر تسی کس طریقے دن یوز نو امپاور کرن باستے اپنی بومکا لیڈیا ڈیڈگیٹ کر بلکل جدہ جدہ ناسی کہہ رہے ہیں کہ پچی سال پرانی انسٹیٹیوٹ یہ ہو گیا پرانی جدی پرانی youth new and old generation دہ blend ہے old generation ایک experience دے رہے ہیں new generation اگلے پانچ سال تے دس سال پلان ہی بنا رہے ہیں سائنگ گروپ دے اندر ہر چیز دے کم کر رہے ہیں جو اگلے پانچ دس سال چھ نیشنل لیول تے سال نام اوپر لے کی کیونکہ ہی ریسرچ ہی گروپ لیول تے ٹیمز بنا رہے ہیں ہی ریسرچ تے بہت فوکس کر رہے ہیں تکنولوجی کل اپکریڈ بہت جیری چیز آج کل آن اکلک چاہی دی کلاس روم بھی آن اکلک لیڈر نے انہا نے ایک بیش سام دیتا ہون ساڈی ذمہ داری کی اسی این اگلے پانچ سال چاہ دس سال چاہ مقام دیئے دنیا تو فیڈبیک ملے کی سائن گروپ اس ادھوگیشن دی ادھارے بہت بڑھا نام کر رہی اور لوگ کان جی ضرورتہ نو سال کرنے جو پودا لیا گیا اور سائی دریکشن دے کام کر رہی ہے اگلے پانچ دس سال سال بہت امپورٹنٹ ہی سٹریجی کلی پلان کر چل رہے ہی ہی ساتھ نال ہی ہور لورلز لائکے آوانگے اس گروپ نو ہور بھی اچیویمینٹس لائکے آوانگے سر کسی انسی جو سکس سا ہو دا ایک پیرامیٹر ہی 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 پلیس مینٹس سو تھے کمپس پلیس مینٹس کی پرویزن ہے کہ کسی کمپنیز درنال ٹائی اپ کر دے اور سٹویرنٹ درنال کتھے کتھے اس ولے اسٹیبلی دی اصلی ریپورٹ کارڈ ساتھا پلیسمنٹ سی ہے پلیسمنٹ دے نال میں دسنا چاہاں کہ دیڈی کیٹید پلیسمنٹ ٹیم ساتھے کو لے گی ہے ہی راؤن دے کلوک دے کام کر رہنے پری فائنل یر تو ہی بچے نو تین کرنا شروع کردے نے تاکی ایک سال دے اندر بچہ نو جو چیزہ انہوں ضرورت اپنی ڈگری دے نال نال ہی پہلے ہی تیاری کر کے انہوں کمپنیز دا کنٹرویو چھے لے جانے ہون کمپنیز دے کال کرانے کمپنیز ساڈے کول دلی مومبای اچھا ڈیگر ساری وڈیا کمپنیز ساڈے کول کیمپس کرنا دی ساڈے بچے آج دی ڈیڈ میں انڈیا نی آل آور ورل دی کال کریں بہت وڈی وڈی کمپنیز کام کر رہے کونکہ ہزارہ بچے نی نی ورک ہن ساڈے بہت مان دی کال نی نی ورک ہزارہ دی ورل ورل وچ ہے گئے کتنا کتنا سپورٹ کر کمپنیز ساڈے کول ڈیریکٹ آئی اپ ساڈے نی اور بہت وڈی پلیسمنٹ جو اپرچونٹیز بچے دے رہے ہیں بہت وڈی ساڈا سالری پیکج بہت وڈی ساڈی پلیسمنٹ سٹیٹسٹک بہت وڈی نی اور کافی ایسی گیا گیا سو بہت امپورٹن ہوندہ تاکہ کسے ایڈوکیشن گروپ نو لیڈ کرنا جو کتنے کتے جڑیا ہندار اس نو سعی ڈیریکشن دینی تاکہ وہ نیشن بیلڈنگ پہ چپڑنا مات پون جو گدن پاس سر جانتے جانتے ساڈے درشکان کی سندیش دینا چاہوگے تاکہ سائن گروپ سمائل ایک بہت شیئر کیسے نے لکھا کی لہروں کی تو فطرت ہی ہوتی شور مچانے کی منزل اسی کی ہوتی ہے جو نظروں میں طوفان کو دیکھتا سائن گروپ جیڈا میسیج ہے ایک کوئی میسیج ہے ایڈوکیشن دی گراؤن لیول دے کام کریے ایسی او سلوکا پہنچی گئے جیڈا نو ایڈوکیشن دی ریل ٹرمز بچ لوڑ ہے ایسی جیڈے ایریہ دے لوگ سانو آرہے نے اس سانو چنن تی ہی سپنے ایدھا ہی پورے کر دے رہی ہے تی مینو لگ دا ہے کی یوت پنجاب چکم کر رہے ہیں انڈیا چکم کر رہے ہیں اگلے پانچ دس سال ساڈے نے ایسی جو آج مینت کر رہاں گے اگلی جنریشن باشتے ہیں ایسی ایک لگیسی شڑکے جا مانگے تی اوہی ایک گیٹرمنیشن نال کی بچیاں نو کدہ پاور کیتا جائے سٹوڈنٹ کمیونیٹی نو کدہ پاور کیتا جائے تی بچے پیرنس سٹاف انہوں دے علمنای سائنگ گروپ جدو بھی دیکھن انہوں ایک تھنڈی ہوا آئے تی وہ وریہ خوش ہو کے جان تی ایک پوزیٹیو نوٹ سنو ہمیشہ دینے اس کار سو اس پوزیٹیو نوٹ دے ہوتے کہ کونکہ بدیارتی جیڑا کسی بھی سنسطان سرمایہ ہوندے سو جدو بھی اپنے بدیارتی دیکھن تو انہوں بھی سنسطان لگے سار پراؤڈ سٹورنٹ سڈی سٹورنٹ سڈی 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 سو اس سانسطان دے ہیلپ لائن نمبر اور انہ دے کونٹیک نمبر سکرول ہو رہے سکرین دوتے موسیقی